نمشکر سوگتے آپ کا دیسوال انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں بارولتیا کی کانگریس کی اور سے جیپور میں مہنگائی ہٹاؤ مہاریلی کا آج جن کیا گیا اسرائیلی میں موجود پریانکا گاندھی نے کینڈر اور راجعے کی سرکار پر جم کا نشانہ سا تھا اپنے بھاشن میں کیا کچھ کہا پریانکا نے آپ کو سناتے ہیں مجھے پتا چلا کچھ دنوں پہلے کہ جس پردیش میں میں کام کرتی ہوں اتر پردیش میں اس پردیش میں سرکار ہزاروں کروڑ روپے صرف وگیاپنوں پہ خرچ کر رہی ہیں لیکن وہی سرکار وہی سرکار کسان کو خاد دلوا نہیں پا رہی ہیں اسی سرکار میں ایک گاؤں ہے جہاں میں چار ایسے پریواروں سے ملی جن کے مکیہ خاد کی لائن میں کھڑے کھڑے گزر گئے کیونکہ دو تیم دنوں سے خاد ویترنگ کی لائن میں کھڑے تھے اور ان کو خاد نہیں ملا گھر نہیں گئے ڈر تھا لائن چھوڑ دوں گا تو خاد نہیں ملے گی وہی پہ گر پڑے میں ایسے پریوار سے مل کے آئی ہوں جن کے پتی جن کے صدر سے کچھ لے گئے ہیں اسی سرکار کے مندری کے بیٹے کی جیپ کے پہیوں کے تلے میں ان کی ودرہوں سے ملی ہوں ان کی بیٹیوں سے ملی ہوں اور میں جانتی ہوں ان کے موں سے انہوں نے مجھے بولا کہ ہمیں نیائے چاہیے لیکن اس سرکار سے ہمیں نیائے کبھی نہیں مل سکتا کبھی نہیں مل سکتا نیائے کیونکہ اسی سرکار کا مندری ابھی بھی ہمارے پردھان مندری کے ساتھ منج پہ کھڑا رہتا ہے جس کے بیٹے نے ہمارے پتی کو کچھلا جس کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو کچھلا ایک یوگ پتی کے کوئیلے کے لیے ایسی سردھائیں بنا ہی جا رہی ہیں جو گواہ کی جنتہ کو چاہیے ہی نہیں کہاں گئی مجھے بتایا گیا بڑی بڑی سڑک بن رہی ہے کس لیے ان کے آتایات کے لیے نہیں جنتہ کے لیے نہیں ایک یوگ پتی کے کوئیلے کو ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے جب آجب کسان اندولن کر رہے تھے مہینوں سے بیٹھے ہوئے تھے ڈلی کے بورڈر پہ تو ہمارے پریاتک پردھان منتری اپنے گھر سے نکل کر دس بیس کلومیٹر دور جہاں لاکھوں کسان بیٹھے تھے وہاں نہیں جا پائے پورا سال نکل گیا وہاں نہیں جا پائے دنیا بھر میں برمن کیا امریکہ گئے چاہنا گئے تمام دیشوں میں گئے لیکن اپنے دکھی کسانوں سے بات کرنے نہیں جا پائے یہ ایسی سرکار ہے سمجھ لیجئے جہاں پہ پردھان منتری پریاتن میں بیست رہتے ہیں اپنے اوڈیوکپتی مطروں کو ایک دن میں ہزاروں پروڑ روپے کماتے ہیں ان کو کمانے میں بیست ہے اور وہی سرکار ہے جس میں آج اس دیش کا کسان ایک دن میں ماتر ستائیس روپے کماتے ہیں جس ہوای اگر سے آپ کا ہوای جہاز اٹھتا ہے وہ ہوای جہاز بھی کانگریس نے بنایا اور آج جو بھی کانگریس نے بنایا یہ سرکار بیچنا چاہتی ہے اپنے انہی دوستوں کو بیچنا چاہتی ہے تو دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی سیدھی بات کہنا چاہتی ہوں ان کی نیت کیا ہے راجستان میں ایک ایسی سرکار ہے جس کی نیت صحیح ہے اسی لیے کرونا آتا ہے آپ کی مدد ہوتی ہے آپ کو مفت علاج پانچ لاکھ روپے کا مفت علاج ملتا ہے ایک لاکھ روزگار ملتے ہیں کیونکہ سرکار کی نیت صحیح ہے کینڈرے میں جو سرکار ہے جو ان کے نیتہ ہیں جب بھی منج پر آپ کے سامنے بات کرتے ہیں سچائی نہیں کرتے سچائی نہیں کہتے صرف آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور اس میں میری آپ سے بہت بڑی سکایت ہے کہ جب جب چناؤ آتا ہے تو آپ جواب دے ہی نہیں مانتے جب نیتہ سمجھ جاتا ہے اور ایک راجنے تک دل سمجھ جاتا ہے کہ دیکھئے چناؤ آئے گا میں ایسی باتیں کروں گا کانگریس کے اور سے جیپور میں مہنگائی ہٹاؤ مہا ریلی کا آج جن کیا گیا اس ریلی میں سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی بھی موجود رہے جن سبا کو بھی انہوں نے سمبودت کیا آپ نے اس سمبودن میں انہوں نے کیا کچھ کہا آپ کو سناتے ہیں ہندووں کا دیش ہے ہندو دھوادیوں کا نہیں اور آج اگر اس دیش میں مہنگائی ہے درد ہے دکھ ہے تو یہ کام ہندو دھوادیوں نے کیا ہے ہندو دھوادیوں کو کسی بھی حالت میں ستہ چاہیے جیسے مہاتمہ گاندھی نے کہا میں سچائی چاہتا ہوں میں سچائی دھومتا ہوں مجھے ستہ نہیں چاہیے ویسے ہی یہ کہتے ہیں مجھے ستہ چاہیے سچائی سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں سچائی چاہے بہار میں مجھے کرسی مل جائے بس اور دوہزار چودہ سے ان لوگوں کا راج ہندو دھوادیوں کا راج ہے ہندووں کا نہیں ان ہندو دھوادیوں کو بہار نکالنا ہے اور ایک بار پھر ہندووں کا راج لانا ہے ہندو کون جو سب سے گھلے لگتا ہے ہندو کون جو کسی سے نہیں ڈرکتا ہے ہندو کون جو ہر دھرن کا حدر کرتا ہے وہ ہے ہندو آپ ہمارے کوئی پہ شستر پڑھ لیجئے رامائن پڑھئے مہا بھارت پڑھئے گیتہ پڑھئے اپنشت پڑھئے مجھے دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ کسی گریب کو مارنا ہے کہاں لکھا ہے کسی کمزور دیتی کو کچلنا ہے کہاں لکھا ہے مجھے دکھا دو کئی نہیں لکھا ہندوستان کا 33% دھن ہے ایک پرتشت آبادی کے ہاتھ میں 33% دھن دس پرتشت آبادی کے ہاتھ میں 65% دھن اور سب سے گریب 50% آبادی کے ہاتھ میں 6% دھن بھائیوں اور بہنوں نریندر موڈی جی نے ہندوستان کے سب سے گریب 50% کے ہاتھ میں اس دیش کا صرف 6% دھن چھوڑا ہے یہ جادو کیسے کیا اس جادو کے کون سے اوزار تھے اور اس جادو کو کس نے کیا میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اوزار نوٹ بندی جی ایس ٹی کسان کے خلاف